بسم اللہ الرحمن الرحیم جملہ برادران اسلام بحمد اللہ آج کی یہ تقریب سعید جلسہ دستار فضیلت و تقسیم اصناد کے خوبصورت حوالہ سے ہن اقاد پذیر ہے اور آپ دیکھیں سٹیج پہ متمکن عزتوں کے علائے علمائے کرام کا یہ حسین گلدستہ یہ بھی ہمارے سامنے موجود اور ساتھ ساتھ ایک جانب ذرا نظر تو اٹھائیے یہ دیکھئے یہ عزتوں کے شملے سجانے والے یہ گلے میں محبت مصطفیٰ کے طوق سجانے والے یہ وہ کوئی علمائے کرام بھی ہیں حفاظے کرام بھی ہیں وہ جو لوگ جنہوں نے اپنے سینوں کو علم سے معمول کیا وہ لوگ جنہوں نے اپنے سینوں کو قرآن کریم سرکان حمید کے نور سے منور و مزین کیا آج ہمارے سامنے یہ اعلان کرتے نظر آ رہے ہیں لوگو آج بھی دین مصطفیٰ کے ساتھ وابستگی اختیار کر کے تو دیکھو اس جہان میں بھی عزتیں پاؤ گے اگلے جہان میں بھی کامرانیاں تمہارا مقدر ہوا کرے گی لیکن آئے کاش آج سمجھا جائے جنہیں حقیر سمجھ کے بجا دیا تھا تم نے جنہیں حقیر سمجھ کے بجا دیا تھا تم نے یہی چراغ جلیں گے تو اجالے ہوں گے یہ وہ چراغ ہیں جو آج ہمارے لیے عزتوں کے تاج بھی سجا رہے ہیں اور آج کیوں نہ حراج محبت پیش کیا جائے اس عظیم ہستی کو یہ ناشکری ہوگی اگر آج کی اس تقریب سعید میں ان کا نام نامی اس میں گرامی نہ لیا جائے وہ عظیم نام حمدت المحققین رئیس المدرسین اب الفضل جناب مفتی محمد علی دتہ سیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ایک جگہ سے یہ علم دین کا آغاز کیا تھا وہ ٹوٹے ٹوٹے پھول لے کے جنہوں نے ٹوٹی ٹوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کے یہ علم دین کے گلدستے سجائے تھے زمان نہ جانتا تھا وہ ایک ببری نوجوان وہ ایک عبقری شخصیت جنہوں نے یہ نعرہ مستانہ بلند کیا تھا زمانے والوں کو پیغام دیا تھا لوگو آؤ تو سہی اس کافلہ عشق و مستی میں چل کے دیکھو تو سہی اس کافلہ محبت میں چل کے دیکھو تو سہی وہ یہی نعرہ لگاتے رہے میں تنہا ہی جلا تھا جانبِ منزل میں تنہا ہی جلا تھا جانبِ منزل لوگ ملتے رہے تو یہ کاروان بن گیا یہ کاروان ویسے تو نہیں بنتا تھا ان میں راتوں کے جرچگے بھی شامل ہوتے ہیں ان میں وہ شبگاریاں بھی شامل ہوتی ہیں ان میں آہوزاریاں بھی شامل ہوتی ہیں ان میں وہ فریادیں بھی شامل ہوتی ہیں ان میں کتنے وہ نور شامل ہوتے ہیں وہ یہی تو دعائیں کرتے رہے تھے یارب پھلا پھولا رہے صدم چمن میری امیدوں کا پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کے یہ بوٹے مینے پالے ہیں آج ضرور خراج محبت پیش کرنا چاہیے اس عظیم شخصیت کو کہ جنہوں نے لاہور جیسے علاقہ کو چھوڑا شہری سولیات کو چھوڑا اور آ کر اس بیک ورلڈ علاقہ میں بیرا جماعہ کال اللہ وکال الرسول کے نغمہ جانفزہ سے ہمارے قلوب و ازان کو منور کر دے رہے وہ ایک موقع پہ وہ بلند پایا خطیب بھی تھے لیکن ساتھ ساتھ ایک پہترین قسم کے مصنف بھی تھے جہاں خطابت کی بولیاں لگتی تھی جس طور میں خطابت کو شولہ آزمائی تصور کیا جاتا تھا جس طور میں خطابت کو نام وری کا ایک پہترین ذریعہ تصور کیا جاتا تھا اس طور میں انہوں نے خطابت کو پیشاوری نہیں بنایا بلکہ امت مسلمہ کی تبلیغ کا بہترین ذریعہ بنایا تھا زمانے کو پیغام دیا تھا لوگو اس نہج پہ چلو گے پھر دیکھنا عزتیں تمہارا مقدر ہوگی کامرانیاں تمہارے دروازے پہ دستک دیں گی اور آخر پہ ضرور ان فرغ تحصیل علماء کرام حفاظ کرام قرآن عظام کو بھی یہ پیغام دوں گا لوگو غور کر لینا کبھی نہ سوچنا اور یہ وہ پیغام ہے جو ہمارے سیدی حضور زیاء علمت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ العزی رحمت اللہ علیہ اپنے فارغ تحصیل علماء کو دیا کرتے تھے آپ فرماتے تھے اے عزیزانِ ارجمند اگر سند فراغت پا رہے ہو اگر سروں پہ عزتوں کے ترے سجا رہے ہو تو کبھی نہ سمجھنا کہ ہماری ڈیوٹی ختم بلکہ نہیں آج کے بعد ایک بارے گراہ تمہارے سر پہ رکھ دیا جائے گا آج کے بعد بہت بڑی ذمہ داری تمہارے سروں پہ آنے والی ہے وہ جو قرآن کا نور سینے میں سمویا تھا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں سوال ہوگا اوہ قرآن کا نور سمانے والو کتنی قرآن کی خدمت کی کتنی امت مسلمہ کی رہبری کی کتنی اس بھولی بھٹکی قوم کو راہ مستقیم پہ چلایا ضرور دعا کرنی چاہیے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو ترپا دے بھٹکے ہو اے ہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسات سہرا دے میں بل بل نالہ ہوں حضرات توجہو یہ اقبال کلندر الہوری کا فلتفہ سنیے اپنے آپ میں غور کیجئے اقبال کیا کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں میں بل بل نالہ ہو ایک اجڑے گلستہ کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے اے عزیزانِ ارجمند یہ عزتوں کے پگڑیاں تمہارے سروں پہ ضرور ہیں لیکن ان کا پاس رکھنا ان کی کوئی بھی ایسا قبل ایک ایک سلوٹ یہ عشق مصطفیٰ سے بنا ہوا ہے ایک ایک تار رسول اللہ کی محبت کا درس دینے والا ہے تو آئیے آج ہم ضرور خراج محبت پیش کرتے ہیں ان علماء کرام کو اور ان کے والدین کو جنہوں نے کہا بیٹو ہم اپنے ہاتھ سے مزدوری کر لیں گے ہم اپنے ہاتھوں سے کمائی کر لیں گے ہم سردی ہو یا دوب جرمی ہو چوبی ہو برستی دوب ہو گرتی بارش ہو چوبی محول ہو ہم ہر حال میں خود دہت اکام کریں گے لیکن تمہیں دین کی راہوں پہ چلا رہے ہیں لیکن سنیئے راہ وفا میں ہر سو کانٹے روپ زیادہ سائے کم مگر اس پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچتائے کم انہی معروضات کے ساتھ گفتگو گفتتام پذیر اور دعوت خطاب پیش کرنے سے قبل آپ سے آئیزانہ گزارش ہے کہ آپ از رات تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لائیں یہ آگے والی جگہ اس کو فل کریں اور تاکہ باہر والے لوگوں کو کسی بھی حوالے سے پریشانی کا سامنے نہ کرنا پڑے محبتوں کے ساتھ الحمدللہ ہمارا درس پیار والا ہمارا درس محبت والا ہمارا درس عقیدت والا ہم تو محبتیں باٹنے والے لوگ ہیں لوگوں نفرتیں کیا کم ہیں ہم بھی محنفرتیں ہی پھیلائیں کہ محبت کے بیج کون بوئے گا آئیں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ نعارے کے دعوت جواب دیجئے اور دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں خطیب ملت حضرت اللہ مولانا شکور آمد زیاد سیالوی صاحب بڑی محبت کے ساتھ عرض کروں گا حضور والا ہم لوگ آپ کے لئے دیتا و دل فرش راہ کر رہے ہیں نعرہ تکبیر ایسے نہیں میرے مالک کا نام بڑے پیار کے ساتھ لیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری